اب تک کی بہت بڑی حبر سامنے آئی ہے بانی پی ٹی آئی کا نو مئی واقعات پر معافی مانگنے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران خان نے نو مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان کرتے ہوئے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ایئر وائی نیوز کے مطابق بانی پی ٹی آئی امران خان نے نو مئی واقعات سے مطلق مشروط معافی مانگنے کا اعلان کرتے ہوئے ان واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لانے کی شرط عائد کی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فوٹیج سے ملزمان کی شناخت کر کے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے پر اگر ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا تو نہ صرف میں خود انہیں پارٹی سے نکالوں گا بلکہ مافی بھی مانگوں گا اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مشروط مافی کا فیصلہ کر لیا ہے اگر نو مئی واقعات میں ہمارا کوئی بندہ ملوث ہوا تو وہ مافی مانگ لیں گے پر اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ کو مافی مانگنا ہوگی علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان واقعات میں ہمارا کوئی کارکن ملوث ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن میں سب اپنے قصت لے کر گئے ہیں بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے اپنا جائز حق مانگ رہی ہے اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان کیسز پر جلد فیصلہ کرے علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو غیر قانونی طور پر جلوں میں رکھا گیا اور ان پر جیلی کیسز بنائے گئے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈویلپمنٹ ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی شکل میں ضرور کریں